موسیقی 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 اور دکھائیں گے کہ ہمارا پنجاب کیا تھا کتنا خوبصورت تھا اور کس طرح کی ہماری ثقافت تھی کس طرح کے ہمارے جو کھیل تھے اور کیسے کیسے صوفی بزرگ جو ہیں وہ دنیا میں آئے اور آج تک جو ہے ان کی یاد میں جو ہے عرص منایا جاتا ہے آگے چلتے ہیں آپ کو آج اس پورے میلہ دکھاتے ہیں اس پورے میلے کا احوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی ناظرین آپ کو میلے کے بارے میں بتا رہے تھے اور خصوصی طور پر میلہ اب جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور دلچسپ چیز ہے کیونکہ ان کے عدوار کے اندر جو ہماری نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے اس کے اندر ان کی اگر آپ کہہ لیں کہ ان کے عرص کے اندر یہ میلے جو ہے وہ بند ہو چکے تھے لیکن اب ان کے لیے یہ ایک انوکھی اور نئی چیز ہے اور خصوصاً بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہاں پر خلانوں کے جو سٹالز ہیں وہ لگائے جاتے ہیں جو کہ بچویں آتے ہیں اپنے بھڑوں کے ساتھ میلہ دیکھنے تو پھر ان کا میلہ اپنی شاپنگ کے بغیر جو ہے وہ ادھورہ رہتا ہے نہ صرف یہاں پر اس میلوں کے اندر لاہور بلکہ لاہور کے مذہبات سے اور دیگر علاقوں سے جو ہیں ان کو ماننے والے عقیدت من جو ہیں وہ اپنی منتیں پوری ہونے پر اور منتیں مانگنے کے لیے ان میلوں کا رکھ کرتے ہیں اور بقاعدہ دھول پر جو ہے وہ دھمال ڈھال کر یہاں پر آیا جاتا ہے چادریں جو ہیں وہ چڑھائی جاتی ہیں انہیں اللہ کے بزرگوں کے دھروہ جو ہے وسیلہ بنا کر جو ہے اللہ سے مانگا جاتا ہے اور اسی طرح یہ کھلونوں کی میں بات کر رہا تھا اور مختلف قسم کے کھانوں کے سٹرولز وہ یہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر بات کی جائے میلوں کے حوالے سے تو کتلمہ جو کہ میلوں کی ایک خاص پہچان ہے ایک تیڈیشنل فوڈ ہے ہمارے پنجاب کا اس کی بناوٹ بھی جو ہے ایک اپنے اندر ایک پورا فن رکھتی ہے اور اس کا ٹیسٹ کا تو پھر کیا ہے میلوں کے اندر اگر کتلمہ اور جلیبیاں جو ہیں وہ میلوں میں موجود نہ ہو تو ان کو میلہ جات نہیں کہا جاتا اور یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ کتلمہ کی میکنگ ایسے ہے کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور جلیبیاں جو ہیں وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہیں جی ناظرین کتلمہ جو کہ میلے کی خاص صوقات ہے اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو مسالہ جات لگتے ہیں ان کو کس طرح سے مکمل میکنگ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بقائدہ اب اس کے اوپر لیپ کیا گیا ہے جو مسالہ جات کتلمہ کی اوپر لگتے ہیں ان کو اور ایک جو کتلمہ میکر یا کاریگر کہلیں اس کو مکمل طور پر بنائے گا کیونکہ یہی کتلمہ اور یہ جلیبیاں اندرسے جو کہ ہمارے پنجاب کا اگر کہلے سوغات بھی ہیں اور ان میلوں کے اندر ایک اہم ان کا ایک کردار بھی ہے کیونکہ ان کے بغیر اگر بات کی جائے تو یہ میلے جو ہیں وہ ادھورے ہیں ابھی آپ کی ایک کتلمہ میکر سے بھی بات کروائیں گے کہ کتنے عرصے کے اندر یہ تیار ہوتا ہے اور اس میں محنت کتنی ہے کون کون سے مسالہ جات جو ہیں وہ ڈھالے جاتے ہیں سا ایک کتلمہ بنا رہے جے کنی ایک محنت داکھا ہے یہ محنت بہت سارا ہے یہ مسالے کی کی پا رہے ہیں مسالے نمک نمک صرف نمک نمک دردار مرچے تنیاں جوائیں بڑے مسالے بڑے لیں درہ کچھ خاص مسالے کے نہ ہو پدائشی ہے بزرگان دور تو کردے آ رہے جے یا ہونی سکی ہے کوئی پہلے نہیں سکی ہے نہیں کاندانچ کوئی اور کام کرتے تیار ہو گیا ہے زر ایڈ کی ریڈ چھ سور بھائی کلуют چھ سور بھائی کل Украї یا مولندہ جوی کاری گیا میلین ہوں دیگWhoa اللہ شکر ہے اللہ شکر ہے خوش بہت شکریہ اللہ کا شکر عدا کرتے ہوئے یہ کتلمہ میئر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور خدا کا شکر ہی ادا کیا جائے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جانا چاہیے یہی ہمارا توقع ہے آگے چلتے ہیں اور آپ کو دوسری سگات میلوں کی اہم سگات جلیبی ہیں جو کہ ہمارا پنجابی فوڈ بھی ہے اور میٹھی جلیبیاں کس طرح سے ان کے اندر مٹھاس آتی ہے کتنے پیار سے بنائی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ میرے سامنے ایک کاریگر جو ہے وہ مکمل طور پر یہ بھی ایک آٹ کا کام ہے کہ کس طرح سے کتنی نفاست کے ساتھ ان کو تیار کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو مکمل پکانے کے بعد چینی کے شیرہ کے اندر ان کو ڈھالا جائے گا جس کے بعد ان کے اندر مٹھاس ہوئے وہ آئے گی بابا جی کنی دیر تو ایک کام کر رہے ہیں پچی سال ہو گئے پنجی سال میلیاں نہیں کرتے تھے یا خاندانی کام ہے یا صرف آپ ہی سے کیا ہے نہیں خاندانی کام ہے خاندانی کام ہے میلیاں دیئے اہم سکھاتے اینا تو بغیر پنجاب دے میلے دھورے کی کی استعمال کرتے آئی سارے سوٹے بھلوڑے فول مٹھائی فول مٹھائی دا کام ہے جلیپیاں بناؤن دے کیڑا کیڑے ایسی چیزیں استعمال کرتے وہ مسادہ یوں تے کیڑے کیڑے مسادہ کریم رہنکار سوٹا کریم رہنکار سوٹا اور شکریہ جی جناترین یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک خاندانی جسے کہہ لیں پشتینی کام ہے یہ اور میلوں کی ایک اہم سکھات ہے میلے جو ہیں جلیبیوں کے بغیر بھی یہ دھورے ہیں آگے چلتے ہیں آگے آپ کو جو ہے رنگین دنیا ٹھیٹر کی دنیا دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے سرکس یہاں پر لگتی تھی اور ایک وقت آگے پنجاب کے ہر میلے میں جو ہے وہ سرکس بقاعدہ طور پر لگتی تھی بقاعدہ ٹھیٹر لگتے تھے ایک روایتی تھا جہاں پر بقاعدہ طور پر جو ہے وہ رکس پیش کیا جاتا تھا ڈانس پیش کیا جاتا تھا روایتی بھی تھے اور غیر روایتی ڈانسز بھی تھے لیکن اگر کھانوں کی بات کی جائے تو میلوں کے اندر جو فیملیز آتی ہیں اور جو دوست گھومنے آتے ہیں کھانے ان کے لیے ایک اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح سے ایک اور سوغاد پنجاب کی خصوصی طور پر کسور کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے کسوری فلودہ یہاں پر سٹرالز لگتے ہیں بقاعدہ میلوں کے اوپر اور نہ صرف اس میلے پر بلکہ جب پنجاب کے اندر میلے لگتے تھے تو تب اس طرح کے سٹرالز یہ ایک ثقافت ہے جو کہ اب اپنے اقتتام کی طرف گامزن ہے لیکن اس ثقافت کو بچانا ہمارا اور ہماری جو پروان چڑتی ہوئی نسل ہے اس کا کام ہے تاکہ اس طرح کی ثقافت جو ہے وہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں لوگوں کو بھی پتا چلے آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ پنجاب کتنا رنگین تھا اور پنجاب کی رنگین تاریخ کیا تھی کتنے کتنے بڑے نام اور کس طرح سے ان میلوں نے جو ہے وہ پنجاب کی خدمت کی آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو سرکز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے اور کس طرح سے آپ کو جو رسک ہے جو رکس ہے وہ دکھایا جا رہا ہے وہ آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ آپ کی یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں جی ناظر میں اس وقت ہمارے ساتھ مقامی لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے یہ میلہ جو ہے وہ یہاں اس گاؤں کے اندر منقض ہو رہا ہے اور کہاں سے لوگ آتے ہیں یہ بلکہ اس گاؤں کے مقامی لوگ ہیں اور مہمان ہیں میزبان ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اس میلے کو دیکھنے کے لیے آنے والے لوگوں کی اسلام علیکم جیوہ علیکم جناب کتنی دیر سے یہاں پر یہ میلہ جو ہے وہ لگ رہا ہے جی یہ بیسک ہماری پہدائش ہے پہلے کا لگ رہا ہے اور الحمدللہ آئے تک یہ پورے زہر شور سے رہنہ کا برپور طریقے سے ابھی تک جاری ہے کہاں کہاں سے لوگ دیکھنے آتے ہیں یہ بیسک تو مقامی لوگ بھی ہیں لیکن بڑی دور دور سے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں کیونکہ یہ لاہور کا تھوڑا سے دو چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو لاہور سے برپور عوام اس میلے میں شرکت کے لیے آتے ہیں اچھا اس کے اندر پنجاب کی سکافت کے رنگ دیکھے جاتے ہیں جھولے کبیٹیاں مختلف کھیل پہلوانی کے کھیل تو اب یہ چیزیں قدیم ہیں اور اب کس طرح کی محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو آپ دیکھیں جی بس یہی بات ہے کہ جھول جو دور جازے سے دور گزر رہا ہے لیکن اس میلے میں آگے وہی پرانے چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں جس میں ویڈ لیفٹنگ موت کا کمہ جھولے اور یہ جو مٹھیائی کے سٹال ہے یہ لگتے ہیں بہت شکریہ جی جی ناظرین اس علاقے کے یہ مقامی آقیب صاحب ہے اور جب ہم نے ان سے بات کرنے کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا جی کہ میں پینچنٹ میں ہوں تو میں شلوار کمیز میں آوں گا تو پھر بات کروں گا اور اب شلوار کمیز وہاں کو زیبتن کر کے آ چکے ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام آقیب کس طرح کا لگ رہا ہے یہاں پر لوگوں کی مہمان نوازی کر کے آپ کے گاؤں میں دور دور سے لوگ آتے ہیں میلہ دیکھنے کے لیے ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ دور درہ سے ہمارے گاؤں میں آتے ہیں میلہ انچوائے کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوہر کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے لوگ نہ ادھر آئے ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آجا آ کے مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے جب کہا گیا کہ ہمارے ساتھ چلیں اور بات کریں تو یہ پینچڑ اتار کے شلوارک میز پہننے والی کیا بات دی ہے جی میں نا شروع سے یہ سلوارک میز سوڑ کرتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہے اس وقت سے میں نے کہا میں پینچڑ اتار کے سلوارک میز میں آپ کو ساتھ چلتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی سلوارک میز پہننی ہے میرے دوست راشے نے بھی پہننی ہے مجھے اچھا لگا ہے دوستوں نے شلوارک میز پہننی ہے تو اس وجہ سے شلوارک میز ہویا ہے وہ پنجاب کی ثقافت ہے جی جی ثقافت ہے پنجاب کی بہت شکریہ جی آقیب یہ ناظرین آقیب تھے جو مقامی ہیں اور بات کر رہے تھے بتاتا چلو کہ اس بیلے کے اندر نہ صرف لاہور سے بلکہ لاہور کے مضافات اور گرد کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور خصوصی طور پر رابی سائفن جو ہے اس کا ایک خطرناک رستہ عبور کر کے دریا کو عبور کر کے جو ہے وہ یہاں پر آیا جاتا ہے یہاں پر بقائدہ طور پر پہلے تو بیڑا چلتا تھا جس کے ذریعے دریا کو عبور کیا جاتا تھا لیکن اب پاکستان آرمی کی جانب سے وہاں پر بقائدہ جو ہے وہ پل بنا دیا گیا ہے جس کو آسانی کے ساتھ لوگ عبور کرتے ہیں اور آگے پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں کے لوگوں سے ملتے ہیں اور اس میلے کو دیکھنے آتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں موت کا گھو اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بائیک کے اوپر جو ہے وہ کرتب دکھائی جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ خواجہ سراؤں کا دانس جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے جس کے بعد ٹکڑ لینے کے بعد جو شائکین ہیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بڑے خطرناک کرتب جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے جس کو بقائدہ اس ایک کوئے کے گرد اندر جو ہے وہ مکمل طور پر بائیک کے ذریعے چکر لگائے جاتے ہیں نہ صرف میل بلکہ ایک فی میل بھی جو ہے اس طرح کے خطرناک کرتب دکھاتی ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بقائدہ طور پر یہاں پر جو ہے وہ رکس بھی دکھایا جاتا ہے ٹرانس جنڈر جو ہے اس سے پہلے رکس دکھاتے ہیں ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقائدہ طور پر جو ہے وہ موت کے کوئے پر کرتب دکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ایک خاتون رائیڈر ہیں اور ان کے پیچھے ایک میل بیٹھے ہیں جو مختلف طرح کے کرتب دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہی سلسلہ جو ہے وہ پوری رات چلے گا یہ میرے رنگلے پنجاب کے رنگلے رنگ ہیں جن کو دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقائدہ جو ہے وہ کرتب دکھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور سب سے اہم بات کہ ان کے قدردان جو ہے بقائدہ ان کی اس پھن کا جو ہے وہ کرتب دیکھ کر ان کی داد کے لیے بقائدہ ان پر انعام جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے اور یہ انعام ان کے لیے بعد میں اور یہ انعام جو ہے یہی ان کی داد ہے اور یہی ان کا ذریعہ معاشر ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا میلوں کا احوال اور اس وقت میرے پیچھے جھولے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں بچوں کے لیے خصوصی طور پر اور بھڑوں کے لیے کیونکہ جب بچے میلوں پر آتے ہیں تو وہ بھی جھولوں کے جو ہیں وہ شوقین ہیں اور ان جھولوں پر بیٹھنا اپنے لیے ایک فقر سمجھتے ہیں اور یہ بھی ایک اہم حصہ یہ جھولے جو ہیں ہمارے میلوں کے ہیں اور میلوں کا حال آپ نے جانا اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ ثقافت جو ہے وہ زندہ رہے اور ہمارے آنے والی نسلوں تک پہنچے کیونکہ یہ ہمارا ایک پنجاب کا ورثہ ہے اور اس ورثے کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فرض ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی